دوستو اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے ہمدرد کے روغن بیزا مرک کے بارے میں ہیئر فال کی کمپلین بہت ہی کومن ہے اور اسپیشلی میل پیشنٹ میں مردوں میں ہیئر فال جن کی ایج ٹوئنٹی پلس ہو رہی ان میں ہیئر فال کا کیس بہت زیادہ دیکھنے کو ملتا ہے اور وہ لوگ بہت زیادہ پریشان ہوتے ہیں کہ کسی طرح سے ان کا ہیئر فال کنٹرول ہو جائے اور ڈیفرنٹ ٹائپ کی میڈیسین یوز کرتے ہیں ایلوپیتک میں منوکسیڈیل ٹیبلٹ وغیرہ بھی بہت زیادہ یوز کرتے ہیں اور ڈیفرنٹ ٹائپ کی شیمپو یوز کر کے بہت زیادہ پریشان ہو چکے ہیں لیکن ان کا ہیئر فال کنٹرول ہونے کا نام نہیں لے رہا ہے تو دوستو روغن بیزا مر بہت ہی سستہ آئل ہے 35 روپیز کا ہے اور 25 ایمل کا پیک ہے یہ آپ اگر ریگولر اگر اس کا استعمال کریں تو ہیئر فال بہت حد تک کنٹرول ہو جاتا ہے لیکن اس روغن کے استعمال کرنے کے ساتھ ساتھ اس آئل کے استعمال کرنے کے ساتھ ساتھ آپ کو اس بات کا بھی دھیان رکھنا ہوگا کہ کیا آپ کو ڈینڈرف تو نہیں ہے اگر آپ کو ڈینڈرف ہے تو آپ کسی نیئرسٹ یونانی ڈاکٹر کے پاس جا کر کے ان سے دوائی لے سکتے ہیں اور میں آپ کو اپنی طرف سے ایک ایڈوائز کروں گا کہ اگر آپ کو ہیئر فال کی کمپلین ہو رہی ہے اور ہیئر فال کی شکایت ہے تو جل سے جل آپ کسی نیئرسٹ ہیجامہ سنٹر میں جا کر کے اپنی ہیٹ کپنگ ایک سیٹ انٹرول اور سیٹ ٹائم ڈوریشن کے ساتھ آپ کمپنگ سیشن لیں اور مجھے یقین ہے کہ آپ کا ہیئر فال کمپلیٹلی کنٹرول ہو جائے گا اور گریش آف ہیئر جو ہے بالوں کا سفید ہو جانا یا بالوں کا بھورا ہو جانا یعنی اپنے نیچرل کلر میں نہ رہنا اس میں بھی یہ بہت زیادہ افیکٹیو ہے تو دوستو راغن بیزمونگ پر بنی یہ ویڈیو کیسی لگی ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا ہیلتھ یونانی میڈیسین اور ہجامہ سے ریلیٹڈ اگر آپ کے مند میں کوئی سوال ہے تو ہمیں کمنٹ کر کے ضرور پچھ سکتے ہیں آپ کے سوالوں کا جواب ضرور دیا جائے گا فرنڈز میں آپ کو لاسٹ میں ایک بات بتانا چاہوں گا کہ میں نے ہیئر فال کا بہت ہی زیادہ ٹریٹمنٹ کیا ہے اور بہت سکسس فولی ٹریٹمنٹ کیا ہے دوستو اگر آپ ہم سے ایڈوائز لینا چاہتے ہیں تو آپ ہمیں کمنٹ کر کے ہم سے صلاح لے سکتے ہیں تینکیو سادہ اور آسان زوان میں بنائی گئی اس خوبصورت اور نولیجبل ویڈیو کو لائک کیجئے شیئر کیجئے اور ہیلتھ سے ریلیٹڈ ایسی ہی نولیجبل ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل رحمانی میڈکو کو سبسکرائب کیجئے ساتھ میں پل آئیکن کو بھی دبائیے تاکہ آگے آنے والا ویڈیو بھی آپ تک پونستہ رہے